موسیقی 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 موڈی حکومت کی دوسری مدتکار کے چھے مہینے آج ہوئے پورے وزیراعظم لیند موڈی نے ٹوئیٹ کر کے نیا بھارت بنانے کی فہی بات موسیقی مہراج کی مہا وکاح چگاری حکومت نے جیتا اعتماد کا ووٹ حکومت کے حق میں پڑے ایک سو چھانوے ووٹ جبکہ اپوزیشن میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا اس میں اقتلاف کے ریڈر دیویدر فرنبیس نے پرو ٹیم سپیکر بدلے پر کیا احتجاج موسیقی یہ وار میں مجھوزہ نویڈا گرین فیلڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا فائننشل بٹ کھولا گیا سب سے زیادہ بولی جیوریک انٹرنیشنل ائرپورٹ نے لگائی موسیقی آدھا آپ خبروں کے ساتھ حاضروں میں سید شباہت حسین اور اپ خبر تفصیل سے صدر جمہوریہ رامنات کوویند نے چطرپتی شاہو جی مہاراج انورسٹی کانپور میں منقضہ اولڈ بوائس کے پہلے جلاس پہ حصہ لیا صدر جمہوریہ خود اس انورسٹی کے طالب علم رہی ہیں اس موقع پر صدر جمہوریہ نے چطرپتی شاہو جی مہاراج انورسٹی میں اٹل بہاری باجپائی لاو انسٹیٹیوٹ کا افتتح کیا صدر جمہوریہ نے مختلف شعبوں میں آلہ تعابون دینے والے انورسٹی کے کئی اولڈ بوائس کو اعزاد سے بھی سرفراز کیا اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کی نئی تعلیم پالیسی بھارت کے علم کے میار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی صدر جمہوریہ رامنات کوویند کو کانپور نگر نگم میں اعزاد سے سرفراز کیا گیا اعزاد کے طور پر کانپور شہر کی سگنل چابی انہیں سوپھی گئی اس موقع پر صدر جمہوریہ رامنات کوویند نے کہا کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں اس کا سہرہ کانپور کے سر جاتا ہے انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ کانپور کی دین ہے اس موقع پر انہوں نے کانپور سے وابستہ پرانی یادیں بھی ساجہ کی اس کے ساتھ ہی صدر جمہوریہ نے ان کی وجہ سے آمد اور وقت میں شہریوں کو ہوئی پریشانی کے لیے افسوس ظاہر کیا سرمالہ جی یہ چاہوی آپ نے دی ہے اس کے پیچھے جو آپ کی بھاونہ ہے اس کی میں آپ کی اور پورے صدر کے جہنے صدر سے ہیں انہوں سب کی بھاونہ کا بھاونہ کی قدر کرتا ہوں اور اس کو آپ کی ایٹ کو میں سوکار کیا میں آپ پوری بنمبرتہ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ جو صدر بھاونہ آپ نے دکھائی ہے کہ صدر بھاونہ میرے پر کی بنی رہے میرے لیے آپ سب کا بھاہ آسیروازی پریاد ہے اور اس لیے میں یہ چاہوی چونکہ اس پر میری ملکیت ہے اس پر میرا حلکار ہے اس لیے میں پرملہ جی کو اس کو واپس نہیں ہوں کانپور میرا اپنا سکر ہے کانپور دیار نے میرا جنم ہوگا کانپور نگر میری مادنمی کو کچھ سے سچھا ہوئی مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں لیتا بھی ہوں جہاں بھی ہوں اس کا یہ جسے کسی کو جاتا ہے تو وہ کانپور جاتا ہے موڈی حکومت کی دوسری مدتکار کے آج چھے مہینے مکمل ہو گئے ہیں اس مقبر وزیراعظم نیرند موڈی نے ٹویٹ میں نیا بھارت بنانے کی بات کہی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے اصول سے ترغیب لے کر اور ایک سو تیس کروڑوں بھارتیوں کے آشرواز سے انڈیہ حکومت بھارت کی ترقی اور ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کی زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے جوش کے ساتھ کام کر رہی ہے گزشتہ چھے مہینوں کے دوران ہم نے ترقی کو بڑھانے سماجی اسکیم کو تیز کرنے اور ملک کی سالمیت کے لیے کافی فیصلے کیے ہیں اب آنے والے وقت میں بہت کچھ کرنے کی امید رکھتے ہیں جس سے کہ خوشحال اور ترقی یافتہ نئے بھارت کی تعمیر کی جا سکے مرکزی وزیر براہ اطلاع تنشریات پر کہا جا وڑیکر نے موڈی حکومت کی دوسری مدتکار کے چھے مہینے پورے ہونے پر ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ موڈی حکومت نے سب کی ترقی کے لیے کئی کارگر قدم اٹھائے ہیں ساتھی انہوں نے عالمی منچ پر جاری معاشی بدہ حلی کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ اس کا تھوڑا اثر بھارت پر بھی پڑا ہے اسے دور کرنے کے لیے حکومت نے کئی اہم قدم اٹھائے ہیں چمپو کشمیر کے لیے بھی وکاس کے نوے نئے آؤسر کھلے ٹریپل تلاک کا بیل ہوا اس کا بھی پالن ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیجی سے انفرسٹرکٹر ڈیولکمنٹ کے کام اور سرکاری نویش بڑھ گیا ہے اور آیوڈیا کا فیصلہ اسی بیچ آیا اور ہم نے دیکھا بہت شانتی سے سیم سے اس کو شکار کیا سلو ڈاؤن جو دنیا بھر میں ہے اس کا تھوڑا پرنام ہمارے دیش پر بھی ہوتا ہے دیکھن اسی میں آج ہم نے اتنے بڑے نرنے موضی سرکار میں لیے ہے یہ سب بہت بہت میں تو پورا فیصلے لیے مہاراست ریاستی اسمبلی میں آج شیف سینہ انسی پی کانگرس اتحاد والی حکومت نے اکثریت حاصل کر لی ہے اکثریت کے لیے ضروری ایک سو پیتالیس عراقین اسمبلی سے زیادہ تقریباً ایک سو انہتر ووٹ وزیراعالہ ادھر تھاکرے کی سرکار کے حق میں پڑے جبکہ چار اسمبلی عراقین نے کسی کے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا اعتماد کی تجویز کے تحت پہلے سبھی عراقین سے ان کی رائے معلوم کی گئی جس کی انسی پی رکن اسمبلی نواب ملک اور شیف سینہ کے رکن اسمبلی سنیل پربو نے منظوری دی طاقت کے امتحان کے لیے ریاستی اسمبلی کا آج خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا لیکن بی جے پی کے عراقین نے ایوان سے واک آؤٹ کیا اس لیے ووٹنگ کے دوران حکومت کے خلاف کوئی ووٹ نہیں پڑا دراصل بی جے پی کی جانب سے رکن اسمبلی دیوندر فرڈ نویز نے پروٹیم سپیکر بدلنے کے مسئلے پر اپنا احتجاج ظاہر کیا اور کہا ہے کہ قانون و قائدوں کے مطابق ایوان کی کاروائی نہیں چل رہی ہے لہٰذا بی جے پی نے واک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا سپیکر کو ہٹا کر سویدھان کو آپ پر رکھ کر یہ ساری کاروائی یہاں پر کی گئی اس کا بھی ہم نے نشید کیا ہے سارے نیموں کو تاک پر رکھ کر انہوں نے سپیکر کے چناؤں سے پہلے فلور ٹیسٹ کا اعلان کیا یہ سویدھان سمت اس پرکار کا کام نہیں ہے ہم نے اس کا اوبجیکشن دیا ہے سویدھان کے انسار جو سباگروہ نہیں چلتا اس میں ہم کام نہیں کر سکتے ہم سویدھان انروپی کام کریں گے اس لیے ہم سب نے اس سباگروہ کے کام کاش پر جھارکن ریاستی اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے انتخابات کے لیے پولنگ مکمل ہو گئی پہلے مرحلے میں چترا پلامو گملا گڑوا لادہ ہار اور لوہڑ دگہ سمیت چھ ازلا میں تیرہ انتخابی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے صبح سات بجے سے تین بجے تک تقریباً ترسٹ فیصد رائے دہندگان نے اپنے حق ترائے دہی کا استعمال کیا پندرہ خواتین سمیت اکسنواسی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند ہو گیا ریاستی اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں نوجوان خواتین دیویانگ اور بزرگ رائے دہندگان نے بڑھ چڑھ کر اپنے حق ترائے دہی کا استعمال کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی تعریف سبھی رائے دہندگان نہیں کی مرکزی حکومت نے قومی شہرہوں پر گاڑیوں کو ٹول دینے کے لیے فاسٹ ٹیک لازمی کرنے کی مقررہ حد بڑھا کر پندرہ دسمبر کر دی ہے سڑک ٹرانسپورٹ وزارت نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ یکم دسمبر سے شہرہوں پر بنے ٹول فاسٹ ٹیک کے ذریعے ہی تسلیم کیے جائیں گے بدھے تک ستر لاکھ فاسٹ ٹیک جاری کیے جا چکے ہیں چھبیس نومبر کو ایک لاکھ پیتیسہ دار پانچ سو تیراسی فاسٹ ٹیک جاری کیے گے جو ایک دن میں جاری کیے گے فاسٹ ٹیک کی اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے فاسٹ ٹیک کھاتے میں پیسہ ڈالنے کے لیے بینکوں کو ڈیوٹ کارٹ کریڈٹ کارڈ نیٹ بینکنگ یونی فائٹ پیمنٹ انٹر فیس اور یو پی آئی ایک میں سے کسی بھی طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے حکومت نے فاسٹ ٹیک معلومات میں سہاریفین کی مدد کے لیے کسٹمر کیا نمبر ایک ہزار تیتیس یعنی ایک صفر تین تین کی سہولت شروع کی ہے فاسٹ ٹیک سہاریفین بینکوں سے بھی یہ ٹیگ مرکوی وزیر برائے محنت و روزگار سنتوش گنگوار نے تیس نومبر سے چھ دسمبر تک چلنے والے پینشن ہفتے کی شروعات کی اس مالیاتی سال میں ایک کروڑ غیر منظم کامگاروں پچاس لاکھ تاجروں اور خود روزگار کرنے والوں کو پینشن اسکیم کے دائرے میں لانے کا حدف ہے پینشن ہفتے کے دوران کامن سرویس سینٹر کے ذریعے غیر منظم کامگاروں اور تاجروں سے جننے کا پروگرام چلایا جائے گا ہم نے پردھان منطری اشرم یوگی ماندھن یوجنہ ماننی پردھان منطری شریع نریل بودی جی کی نترت میں پرارمب کی تھی اس یوجنہ کے مادم سے ہمارا ادیش تھا کہ دیش کے ان سبھی کامگاروں کی چنتہ کریں جن کے خون پسینے سے ہمارے دیش کی پچاس پرشت جی ڈی پی بنتی ہے ہماری اچھا ہے سبھی کو ساتھ ورش کی آئیو کے پسچات گرمہ پونھ اور سمانت جیون ملے اگلے مارچ دو ہزار بیس تک ہمارا لکش ہے کہ کم سے کم ایک کروڑ لوگوں کو اس یوجنہ کے انترگت ہم لوگ لے آئے ریاست کے وزیر برائے میند و روزگار سوامی پرساد موریہ نے اترپردیش بھون اور کرمکار کلیان بورٹ کے ذریعے لکھنوں میں غیر منظم کامگاروں اور تاجروں کے ریسٹریشن کے لیے مرقدہ ایک بڑی تقریب بطر مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ پردار منطری شرم یوگی ماندھن یوجنہ اور پردار منطری لگو بیپاری ماندھن یوجنہ کے عمل آوری کے لیے پینشن ہفتہ منایا جا رہا ہے میند کشوں کو ساٹھ برس کی عمر ہونے کے بعد تین ہزار روپے مہانہ پینشن کا فائدہ ملے گا اٹھارہ برس سے چالیس برس کی عمر کے درمیان ایسے سبھی مصفدین اس اسکیم میں اپنی رقم دے کر شامل ہو سکتے ہیں یوجنہ ایوام بیاباری ماندھن یوجنہ لگو بیاباری ماندھن یوجنہ کے انترگت یہ کارکم آیوک کیا گیا ہے جس میں دیش کے اسنکتی طرح منٹری ماننی نیند موڈی انہیں جو اسنکتی چھتر کے سنکوں کو ساٹھ سال کنپورا ہونے کے بعد تین ہزار روپے مانسک پینشن دینے کے بیوشتہ کی ہے اور اٹھارہ برس سے چالیس برس کی عمر کے بیچ دو روزہ دورے پر پہنچی سابق مرکزی وزیر ورکن پارلیمنٹ مینکا گاندھی نے آج دھنپت گنج میں پردار منطری مدرہ یوجنہ کے انیاسی مصفدین کو ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے کے قرض تقسیم کیے محترمہ گاندھی نے کہا ہے کہ بینکوں میں تین ماہ میں دس ہزار لوگوں کو قرض تقسیم کرنے کا حدف رکھا گیا تھا جس میں سے سات ہزار چھت سو پچپن لوگوں کو مدرہ جونیاں سے مستفید کیا گیا محمود پر میں ایک ہزار سے سہارا لوگوں کو کمبل اور دیویانگوں کو سلائی مشین اور ٹھیلہ گاڑی تقسیم کی گئی دیلنگارہ میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی پر مہنکہ گاندھی نے کہا ہے کہ قصورواروں کو فاسی کی سزا ملنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حادثہ مذہب سماج کے لیے شربناک ہے جب میں آئے چھتے ہیں تو ایک ہزار سو ہی کام ہوا تھے اب ہم ساڑھے ساتھ کھا پہنچ گیا کھو خوشی سے ہی ہی ہوں ہماری بینکس کام کر رہے ہیں میں نے ان کو لکش دس در کا نہیں دیا میں نے لکش دیا ایک لامرارڈ پر ایک سال پہنچ گیا اور ہم اب یہ کیا پہنچ گیا اور ہم اب یہ کیاپس باہر 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 بن رہے گئے تاکہ ایک ساتھ مجھے پتہ چلے کی تکہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے تندرستی سے کام شروع کروا ہے جے ور میں مجاوزہ نویڈا گرین انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تعمیر کی جانب انتظامیہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے جمعہ کو ائرپورٹ کی فائنل بٹ کھولی گئی اس میں سب سے زیادہ بولی جورک انٹرنیشنل ائرپورٹ نے لگائی نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ کے سی ایو ڈاکٹر آرون ویر سنگھ نے بتایا ہے کہ تیس اکتوبر کو ٹیکنیکل بٹ کھولی گئی تھی جس میں چار کمپنیوں جی ایم آر دلی انٹرنیشنل ائر لیمیٹیڈ جیورک انٹرنیشنل ائرپورٹ اڈانی انٹرنیشنل انٹرپرائزز لیمیٹیڈ اور انکریج انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ ہولڈنگز لیمیٹیڈ کا انتخاب ہوا تھا اب اس ریپورٹ کو دو دسمبر کو ہونے والی پروجیکٹ ایمپلیمنٹیشن مونٹنگ کمیٹی کے بیٹنگ میں رکھا جائے گا اس کے بعد اسے آگے کی کاروائی کے لیے ریاستی حکومت کے پاس پھیجا جائے گا نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ جیورک کی فائنینشنل بٹ کھولی گئی تین بجے اس میں چار بیڈرز ٹیکنیکلی کوالیفائی کیے تھے ایک تھا جی امار جو کی ڈائل کے ساتھ جس کا انبند ہے اس نے وہ بیڈر تھا پھر اڈانی انٹرپرائزر لیمٹیڈ واد بیڈر دن جیورک انٹرنیشنل ائرپورٹ واد بیڈر اور فورتھ وادی انکریج انویسمنٹ فنڈ دیر بے فور بیڈرز اور آج کی بیڈ میں ہائیس بیڈ جیورک انٹرنیشنل ائرپورٹ کی آئی ہے اور انو نے ہائیس بیڈ پورٹ کی ہے اس کے لئے باقی جو بیڈ ہیں وہ اس سے کم ہیں تو اس طرح جیورک انٹرنیشنل ائرپورٹ کو دوارہ ہائیس بولی لگائی گئی ہے اس بیڈ کا ایویلیویشن کیا جائے گا اور دو دسمبر کو پی ایم آئی سی کی پروجیکٹ مانیٹرنگ ایمپلیمنٹرنگ کمیٹی کی بیٹھپ ہوگی اس میں یہ ایجنڈا پرستط کیا جائے گا اس کے بعد اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ریکمنٹ کیا جائے گا اگریم کاروائی کے لئے جیورک انٹرنیشنل ائرپورٹ کی نمائند نے بتایا ہے کہ کمپنی فیلحال دنیا میں نو ائرپورٹ کو منیج کر رہی ہے ان میں آٹھ ائرپورٹ لیٹن امریکہ برازیل چلی اور کولمبیا میں ہیں جہاں تیرہ ملین پیسنجرز کا بھار ہے انہوں نے بتایا ہے کہ فیلحال اسے ایشیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بتایا جا رہا ہے علیگاڑ میں پروموشن آف میکنیزیشن فور انسیٹو منیجمنٹ آف کراپ ریجڈیو اسکیم کے تحت قومی دہی زندگی مشن سے زلے کے بلوک دھنیپور ٹپل اور لودھا کے تنظیم کی خواتین کے معاشی حالت مضبوط ہو رہے ہیں اس اسکیم کے تحت پندرہ لاکھ کے ٹریکٹر اور زرعی آلات کو خرید کر حکومت کے ذریعے اسی فیصد گرانٹ دی گئی ہے جس سے خواتین نہ صرف اپنی آمدنی بڑھا رہی ہیں بلکہ موہریات کو آلودہ کرنے والی پرالی کو نہ جلا کر اس کی باقیات کو خات بنا کر زمین کو زرخیز بنا رہی ہیں تنظیم کی خواتین کا کہنا ہے کہ اب تقریباً 35,000 روپے تک کی آمدنی ہو جاتی ہے جہاں پہلے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بچت کر رہی تھی وہیں اب وہ اپنے کنبے اور شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہیں راستی گرامیڈ آجیو کا میشن کے انترگت ایک گرام سنگٹن کو بارہ لاکھ روپے کا اوزار اپلت کرائے گیا ہے جن میں سے آٹھ لاکھ روپے کی چھوٹ ہے اور دو گرام سنگٹن کو پندرہ پندر لاکھ روپے کے کرش اپکرن جس میں ٹریکٹر ہے اور لیجر لیولر ہے سیڈریل ماشین ہے ہائپی سیڈر ہے یمبی پلاو ہے اور ملچر ہے ہمارے بینک فارم ماشین جی گرام سنگٹن دوارہ دی گئے جس میں پانچ اپکرن ہے اور اس سے ہمارے گرام سنگٹن کو ایک سی ڈیڑھ مہینے میں چالیس ہزار روپے کی آمدنی ہو چکی ہے فارم ماشینری بینک کی طرف سے اسی پرسنٹ پر ہمیں یہ دس لاکھ روپے کے مقرسی اپکرن ملے ہیں جن سے ہم اپنی جو ہمارے گاؤں کی سموں کی مہلہ ہیں جو گریب ہیں جن کے پاس تھوڑی تھوڑی جمین ہے بہت سے لوگ ہیں ان کے کھیتوں میں جانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آج کم قیمت پر ساری اپکرن ہمیں اپنی خود کی مطلب ہے ہمارے پاس جو ان کا کام کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور کم قیمت پر ان کا کام ہو رہا ہے اور اس سے جو کام ہوتا ہے اس سے جو آمندن ہی ہوتی ہے تیس سے پینتیس ہزار روپے منت ہماری مطلب بیوں میں آمندن ہی ہو جاتی ہے جس سے بھی ہماری بہنوں کو کافی کچھ فائدہ مل رہا ہے نیتی آئیوگا بھارت سرکار کے سائنس و تقنیقی وزارت اور بھارت کی ذریع تحقیقی بورٹ کے زیر احتمام آزم گرزلے کے کوٹا میں واقعے ذریع سائنس مرکز پر پرالی نہ جلانے اور فصل باقیات منیجمنٹ پر ایک عوامی بیداری پرگرام اختتام پذیر ہوا جس میں کئی ازلہ سے آئے ذریع سائنس دانوں نے موجودہ درجہ فیرز ذات کے کسانوں سے پرالی اور فصل باقیات منیجمنٹ کے استعمال پر باتچیت کی پروگرام کے آخر میں آچارے نرین دیو زرعی و تقنیقی ینورسٹی آئیوڈہ کے ذریعے سو کسانوں کو گہوں کے آلہ بیش مفت دیے گئے بھارت سرکار کا جو نیتی آئیوگ ہے وہ بہت زیادہ پرالی پرابندن کو لے کے جو ہے بہت سمیدن شیل ہے اور بھارت سرکار اتر پردیش سرکار کے ساتھ ساتھ سارے بیبھاگ جو کرشی کے آنسنگی بیبھاگ ہیں سارے جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں ایک تو پرالی پرابندن جو ہے کھیت میں ہی ہوتا ہے اور وہ اتی آدھونی کی انتروں کی ساہیتہ سے ہم کر سکتے ہیں کے اندر سرکار کا راجے سرکار کا تمام آدھونی کرشی انتروں پر چھوٹ بھی ہے اور کسان بھائی اس کا لاب بھی پرابت کرتے ہیں آج جو پرسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوکشم جیووں کی ساہیتہ سے کس طرح سے پرالی پرابندن کریں اور اس کا اچھا سا کمپوسٹ بنا لیں اور جس چیز کو ہم بیکار سمجھتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے بہت بہمولی ہے اس چیز کو ہمارے کسان بھائی سمجھ سکیں اس طرح کا جاگرکتا کاریکرام یہاں پر کرایا جا رہا ہے جیسے پرالی کے کھیت میں کمپوسٹ آدھونی کی انتروں سے دبا کر کے اس کو کمپوسٹ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پرالی کو اور بھی ایک اپیوگ ملا جا سکتا ہے جیسے مسروم کی جھوپڑی بنانے میں مسروم کی جھوپڑی بنا کے اس میں مسروم کی کھیتی کی جاتی ہے اور ویشٹر مسروم کی کھیتی کے لیے بھی جو کی پرالی اپیوگ میں آتی ہے بہرابند کی زلے میں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت تلویتی آفتہ نوجوانوں کے لیے جہانگیرہ باب میں واقعہ آئی ٹی آئی میں روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے مشہور چوبیس کمپنیوں نے کوشل وکاس مشن اور آئی ٹی آئی سے تربیہ تیافتہ نوجوانوں لڑکے لڑکیوں کو مختلف عہدوں کے لیے تحریری زبانی امتحان کے ذریعے تقریباً چھت سو نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں بے روزگاروں کو روزگار دیا روزگار میلے میں آئے منتقعی روزگار اپسر این کے شروعاتوں نے سبھی منتقع طالبی علموں کو تقروری لیٹر دے کر ان کے تابناک مستقبل کے لیے مبارک بارتی تک اوصل بکاس مشن کے سنجکت پریاز سے آج ایک روزگار میلے کا یوین کیا گیا ہے جس میں نیجی چھت کی چوبیس پرتسٹھت کمپنیاں پرتبھاگ کر رہی ہیں اور آج کے روزگار میلے میں ایک ہزار سے ادھیک بیروزگار یوان دوارہ بھاگ لیا رہا ہے اور ابھی فائنل فگر ہم لوگوں کو پرابت نہیں ہوئی ہے ایسی امید ہے کہ چھے سو سے ادھیک بیروزگار یوان کو آج نیوت کا پرستا پرابت ہوگا درکار کی کوشل ویکاز یوزنا چل رہی تھی جس کے انترگت میں ایک سیول سٹریٹ سے میں نے کیا تھا تو آج کمپنیاں آئی تھی میرا اس میں سیلیکشن ہو گیا کمپنی کا نام تھا ڈرائگ انجیریڈنگ پرابت لیمیٹیڈ اس میں میرا سیلیکشن ہو گیا ہے اور انٹرویو بھی ہوا تھا اور مجھے اس میں سیلری آٹھ ہزار سے پندرہ ہزار دینے کو کہا ہے اور سیلیکشن ہو گیا ہے تو جوائننگ کا لیٹر بھی مل گیا ہے مجھے چل رہی ہے اس کے انترگت ہم نے یہاں ای ٹی سے ڈاپن میں سیبل ٹریڈ سے آئی ٹی کی ہے اور سرکار کی یوزنا کی انترگت یہاں روزگاہ ملا لگا ہوا تھا اس میں بیمین پرکار کی کمپنی آئی تھی اس میں ہمارا انٹروی ہوا ہے پکراج ہیلتھ سیکیورٹ کمپنی میں ہمارا انٹروی ہوا ہے اور اس میں ہمارا سیلیکشن بھی ہو چکا ہے جوائنٹر بھی مل چکا ہے میرٹ میں پردھار منتری شرم یوگی ماندھن یوجنا و نیشنل پینشن یوجنا کے کامیاب عمل آوری کے لیے میگا کیمپ بوا پینشن ہفتے کا افتتہ چودری چرن سنگھ انٹرویٹی کے برہسپتی بھون میں رکنے پارلیمنٹ راجندر اگروال کمشنر انیتا سیمیش رام اور نائب محنت کمشنر دیپتی مان بھٹ کے ذریعے کیا گیا پرگرام میں چھوٹے تاجروں اور بینت کشوں کو اسکیموں کے بارے میں مکمل معلومات فرہم کرا کر ان کے ریجسٹریشن کیا گیا اور رکنے پارلیمنٹ راجندر اگروال نے مصفدین کو سیٹیفیکٹ اور پینشن اسکیم کے کارڈ بھی تقزیم کیے نائب محنت کمشنر دیپتی مان بھٹ نے بتایا ہے کہ ان دونوں اسکیموں کا فائدہ ان چھوٹے تاجروں اور محنت کشوں کو ہوگا جن کی عمر 18 سے 40 برس ہے وہ اس اسکیم میں 55 روپے سے لے کر 200 روپے تک جمع کر سکتے ہیں جتنا پیسہ مصفدین دے گا اتنا ہی پیسہ اس کے لیے حکومت کے ذریعے جمع کیا جائے گا ساٹھ سال کی عمر کے بعد انہیں تین ہزار روپے فی مہ پینشن ملے گی جو 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 جنہا ہے وہ نئی جو جنہا ہے اور بہت بڑی جو جنہا ہے جنہا کی سب سے بڑی جو جنہا ہے پچاس کروڑ لوگوں کو اتنی بڑی جو جنہا کا لحب پہنچانا یہ سادران کام نہیں ہے تو اس کے لئے تندر بھی بنایا گیا ہے ساری بیبستائیں بھی گئی ہیں پر د�� دیرے دیرے انگیش میں آتا ہے جیسا ہوتا بھی ہے کہ جو جنہا آپ بناتے ہیں پھر کو کریں تو اس کے لئے کچھ نا کچھنا ہے اس کے اندر آتی ہیں انہوں کو سمجھنا پڑتا ہے ان کو دور کرنا پڑتا ہے تو ایسی بھی کچھ باتیں آج آئی ہیں اور ایسی یوجنہ ہم لوگ ایسی بیٹھ کے لگاتار کرتے رہیں گے اور آج آئیشمان بھارت کے مادم سے ایک کروڑ سے بھی ادھیک لوگوں نے دیش پر کے اندر اس کا لاب اٹھایا ہے میرٹ کے اندر بھی بڑی سنکھیاں میں لوگوں نے اس کے لاب آرتی ہیں لگ بگ 35000 کے قریب لاب آرتی اس کے ہیں تو یہ جو ساری یوجنہ ہے اس کا جہاں گئی بھی کچھ چھوٹی بٹی کمی ہے اس کو دور کریں وقتی تک وہ اس کا لاب ٹھیک سے پہنچے پدھان منتری شرم یوگی ماندھن یوجنہ ہماری دوسری یوجنہ ہے جس کی لانچنگ پہلے ہو چکی ہے آج اس کا یہاں پہ ریسٹیشن کیمپ آجت کیا گیا تھا یہ یوجنہ خاص طور سے ہمارے سنکھٹی چھتر کے شرمکوں کے لیے ہے اور اس یوجنہ میں ہم نے اب تک اپنے زلے میرٹ میں آٹھ ہار سے اوپر ورکنوں کا اس میں پنجھکان کر لیا ہے دوسری یوجنہ جو میں نے آپ کو بتائی جس کے آج لانچنگ تھی NPS Traders اس میں بھی ہم لگاتار پنجھکان کر رہے ہیں کیمپ لگا رہے ہیں آج شبارم تھا اور نشتی تروپ سے ہم فیوچر میں اس میں اچھے پیغتی کریں گے مجھے اس لاب کا پتہ لگا تھا لیکن کہ اس پیلسن کو مطلب کے لینے میں جی ون میں جب مجھ کو مطلب کوئی سارا نہیں ہوئے گا تو اس میں ساٹھ سال کے بعد مطلب تین ہجار روپے سال کے حساب سے پیلسن کے ملیں گے تو جی میں نے مطلب کے اپنے گھر والی بھی کرائی ہے اور میں نے مطلب کے اپنی بھی کرائی ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اس سرکار نے جتنی بھی یہ کام کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اس یو جنہ میں جوڑکے میں بہت اچھا ماننا چاہتا ہوں دیوریہ کے کسان جیسنگ کرائی کی زمین پر گزشتہ سال سے لیمن گراس کی کھیتی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ لیمن گراس یعنی نیبو گھاس کا سلپ خرید کر کرائی کی زمین لے کر اس میں گزشتہ سال بوائی کی تھی ایک سال میں تین سے چار مرتبہ کٹنگ ہوتی ہے اس سے نکلا تیل استعمال ہوتا ہے اور آسانی سے فروخت کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایک مرتبہ لگانے کے بعد چار سے پانچ سال تک اچھی کھیتی ہوتی ہے اس کے سلپ کو بھی دیگر کسان بوائی کے لیے خرید لیتے ہیں ایک بار ہرمیٹ سے اچھے گھری جتائی کر کے اس کا تین چار کلٹیویٹر سے جتائی کر کے میٹھے کو پورا بھوری بنا لیا جائے گا پھر اس کے بعد سے کیانیاں بنا کر کے اسے آگے چل کر پانی چلا رہے ہیں کہ اچھے اس کے سلپ دفت راپتو اور اسے دیڑھ بھائی دو پوریا ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ کا پوٹ کے دوری یا لین سے لین کے دوری اس کا پوٹ کا روپر کیا جائے گا اس کے لیے میں نے دو طرح سے دو طرح سے خیت کی جا سکتے ہیں ایک تو لیو لگا کر دیستہ سمدھان کی روپائی کرتے ہیں پورے خیت کا اچھی طرح سے تیار کر کے لیو لگا لیا جائے گا اور ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ پوٹس پدھے گھ دوی ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ بھائی ڈیڑھ لین سے لین کے جدی اس پیر سے بھی مالب اس کی خیت کی پدھے لگا جا سکتے ہیں جسے خیت کو سنتل بنا کر گیا اور اس کے بعد سکھیے میٹی بھائی جنپت دیواریاں رودھرپور بکاس کنڈ کے پرگتسید کشان جے سنگ جو کی گرام سباب بڑی ہاں دل میں لیو لگراس کی سفل کھیتی کر کے اپنے لاغت کا تین سے چار بنا لاغ اٹھا رہے ہیں اس لیے اور بھی کشانوں کو ان سے جڑ کے اس کا لاغ اٹھانا چاہیے اور اوشدی کھیتوں کی اور اپنا بھی دھیان آکرشت کرنا چاہیے لیو لگراس کو ایک بر لگانے سے ہم تین سے چار بر اس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور اس کی کھیتی ایک بر کرنے سے پانس سر تک اس سے لاغ اٹھایا جا سکتا ہے مرزا پور کے سڑک حادثے پر موثر روک لگانے اور اس سے ہونے والے نقصان کے تئی نوجوانوں کو بیدار کرنے کے مقصد سے سڑک تحفظ ایک چیلنج موضوع پر تقریر مقابلے کا انقاط کیا گیا جلہ ستہی یہ مقابلہ حکومت کے ذریعے اسکول کے بچوں میں کرایا گیا مقابلے میں درجہ نو سے بارہ تک کے بچوں نے حصہ لیا اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ اسکول کے بچے بیدار ہوں اور باحفاظت سڑک پر چلیں یہ ساشن کے دوارہ جو ہے جنپا دستری بھاسٹ پرتیوکتہ کا آجن کرائے جانے کے نردیش دیئے گئے جس سے زیادہ سے زیادہ اسکولی بچے جو ہے سوڑک سلکشہ نیاموں کے پرتی جاگروک بنے اور آویرنیس آئے تو یہ پرتیوکتہ میں یہ نردیش تھی کہ جلہ بیدیالہ نرچھک مہودے کے اثر سے جو کچھا نو سے بارے کے بیدیارتی ہیں ان کے لئے جنپا دستری پرتیوکتہ کرائی جائے اور جو ڈگری کالیج تکنیکی سکشہ ہیں ان کے لئے الگ سے کرائی جائے پرتیوکتہ تو یہ آج پرتیوکتہ جو ہو رہی ہے یہ جنپا دستری بیدیالہ کچھا نو سے بارے کے بچے اس میں پرتیبھاگ کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے جو پرتیمستان پرافت کرے گا اس کو اکیس ہزار دوتیستان پرافت کرے گا اس کو گیارے ہزار اور تتیستان جو پرافت کرے گا تو سات ہزار روپے کی پرتیوکتہ دی جائے گی آج سڑک سرچہ ایک چنہ ہوتی ہے کہ پیسے میں یہ کارکم راج کی انٹر کالیج کے حال میں رکھا گیا تھا اس میں بہت سارے پچھے ہیں ہم سڑک پر نکلیں سڑک سرچہ کے نیموں کا پالن کریں ٹریفیک کا پالن کریں ہم کان میں ایئر پون لگا کر کے نہ چلیں اور دائے مائے جو گھومنے کے پہلے ہم ایک نظر دیکھیں یہ گاڑی تو نہیں آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی کمیوں کے کارن اتیجک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی بلیتو میں سما جاتے ہیں اسی کی لوگ تھام اور جاگروکتہ بھیان کے تحت بچوں کو جاگروک کرنا تھا کہ ہم سڑک سرچہ کے نیموں کا پالن کریں گے اپنی جیون کو بچائیں اور آگے بڑھائیں اتر پردیش جوڈو ایسیویشن بھارتی جوڈو مہا سنگ کے ساتھ مل کر یکم دسمبر سے پانچ دسمبر تک جونئر قومی مقابلے کا انقاط کر رہا ہے لکٹوں میں اس کی اطلاع دیتے ہوئے چیف عبوری افسر منور انزار نے بتایا ہے کہ مقابلے میں مختلف ریاست کے چھ سو سے زیادہ کھلاڑی حصہ لے گئے مقابلے کا انقاط کی ایڈی سنگ بابو اسٹیڈیم کے بیرمنٹن ہال میں منقید کیا جائے گا یہ جونئر راشتے جوڈو پرتیوگتہ جو ہے وہ دو تین چار کو کھیلی جائے گی آج شام سے ہماری تیمیں آنی شروع ہو جائیں گی کل ایک تاریخ کو ہمارا ایکریڈیشن ہوگا ڈراؤز ہوں گے اور جو دو تاریخ کو ویٹ کٹیگریز میں بچے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کی ان کے بزن ہوں گے دو تاریخ سے کھیلی جانی والی اس پرتیوگتہ میں پرتیدن ہمارے سات ویٹ کٹیگریز ہوں گی دو اور تین کو اور لاس دے ہمارے دو ویٹ کٹیگریز ہوں گے تو ٹوٹل سولہ ویٹ کٹیگریز میں آٹھ مین اور آٹھ ویمن میں آخر میں اہم خبریں ایک بار پھینے ایک خاص بات یہ ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج کانپور شہر کے کیا دورہ مختلف پروگراموں میں لیا حصہ شطرکتی شاہدی مہارات یونیورسٹی میں آٹھل لاؤ انسٹیڈیو کا کیا اپتتا کانپور شہر میں صدر جمہوریہ کی کی گئی عزت افضائی موضی حکومت کی دوسری مدتکار کے چھے مہینے آج ہوئے پورے مہارات کی مہا بکاس اگاڑی حکومت میں جیتا اعتماد کا ووٹ حکومت کے حق میں پڑے ایک سو انتر ووٹ جبکہ اپوزیشن میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا حضب اقتلاف کے ریڈر دیو اندر پرنویس میں پروٹین سپیکر بدلے پر چیانے کے جائے یہ ور میں مجاوزار نویڈا گرین فیلڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا فائننشل بٹ کھولا گیا سب سے زیادہ بولی جورک انٹرنیشنل ائرپورٹ نے لگایا اسے کے ساتھ خبر کا ستلا یہی پر ختم ہوا شباہت حسین کو دیجئے اجازت شب بخیر